تو دوستو آج ہم بات کریں گے فیڈرل بینک کے سٹاک کے بارے میں فیڈرل بینک کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ انرجسٹن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کے لئے رابٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوکو بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹاک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹاک میں جیلو پوائنٹ تھری نائن پرسنٹ کی یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات ہی ہے پھر گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سفورٹ زون کی اوپر بنافت ہوا ہے تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی سٹوک میں ریکوبری دیکھنے ہو بل سکتی ہے یہاں سے اگر اب سٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں 180 کا پہلا یہاں پر رجسٹنز دیکھنے ہو ملے گا اگر سٹوک نے اس کو بریک کیا پھر گرام سٹوک میں اگر ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم کوئی سٹوک ہے 190 پھر گرام سٹوک میں 200 آل دا کا سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے پھر گرام سٹوک میں 220 پھر گرام سٹوک میں 250 اور 260-270 تک کے لیبلز بھی یہاں سے بھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک ہے 171 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر سٹوک اس کو بریک کرتا ہے دین یاد ہم کو سٹوک ہے 165 اور 156 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایز این ایکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سہل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنی بار